بات سنیئے بہت توجہ کے ساتھ سینا عمر رضی اللہ عنہ شام تشریف لے آئے کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد واپس آئے مدینہ تیبہ جب پہلی رات تھی تو سوچنے لگے کہ میں درہ باہر نکل کے دیکھوں لوگ کے سال میں تو عمر علی اللہ عنہ گشت پر نکل گئے اکیلے کوئی غلام نہیں تھا کوئی رفی کے سو پر نہیں تھا ایک خیمہ لگا دیکھا بڑیہ خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے سلام کیا سلام کر کے پوچھا کہ امہ کی سال میں ہو کہنے لگی ٹھیک ہوں بڑیہ نے پوچھا ارے میاں عمر کا کیا بنا جواب دیا وہ خیریت سے واپس لہت آئے بڑیہ نے کہا کہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ اسے کوئی خیر کا بدلہ نہ دے تو عمر رضیانو گھبرا گئے پوچھا امہ کیا ہوا کہنے لگی جب سے وہ خلیفہ بنائے مجھے بیت المال سے کوئی درہم و دیناری نہیں ملا وہ خیال ہی نہیں کرتا امہ عمر کو کیا بتا کہ تم کی سال میں ہو کہنے لگی واہ امیر المومنین بن گیا کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے اس ریایہ کے کس بندے کے ساتھ کیا گذر رہی ہے جب اس نے یہ کہا تو عمر رضیانو نے اپنے آپ کو کہا وَا اُمَرَاهُ ہائے عمر کُلُّ اَحْدٍ اَفْقَهُ مِنْكَ یا عمر ہر بندہ تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے بڑھیا نے کیسی بات کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امیر المومنین بنے اور یہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا پتہ ہونا چاہیے تھا اب عمر اللہ نے وہی بیٹھ گئے اور بڑھیا سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں پھر کہنے لگے کہ بڑی اممہ مجھے تھے عمر پہ بڑا ترسا رہا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں اور آپ اس کے ساتھ اتنی زیادہ خفا اور حق کا مطالبہ کر رہی ہیں وہ کہنے لگی میں تو حق کا مطالبہ کیے بغیر نہیں رہوں گی عمر اللہ نے منتیں شروع کر دیں اچھا آج تک آپ کو جو تکلیف پہنچی وہ مظلومیت اگر میں عمر کی طرف سے خریدنا چاہوں تو مجھے آپ بیج سکتی ہیں وہ بڑھیا کہنے لگی کہ کبھی مظلومیت بھی کسی نے خریدی کہنے لگے کہ یہ خریدی یا نہیں خریدی اپنی الگ بات تو بتا تو یہ اپنی مظلومیت مجھے بیج سکتی ہے اس نے کہا نہیں منت سماجت کر لی اور منت سماجت کر لی کتابوں میں لکھا ہے اتنی آجزی سے منت سماجت کی کہ وہ بڑھیا تیار ہو گئی اچھا میں مظلومیت بیجتی ہوں کتنے میں بیجتی ہو پچیس دینار کے بدلے میں پچیس دینار اگر تجھے مل جائیں تو تم میرے ہاتھ اپنی مظلومیت بیج دوگی جو عمر کے مقابلے میں تم حق رکھتی ہو اس نے کہا ہاں چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اب اس سے بات کا فیصلہ کرنے لگے اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ یہ امیر المومنین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں جا پہنچے انہوں نے دور سے دیکھا کہا السلام علیکم یا امیر المومنین عمر لامن جواب دیا جب بڑھیا نے امیر المومنین کا لب سنا تو گھبرا گئی کہنے لگی واسو اتاہو ہائے میری کمبختی شتم تو امیر المومنین فی وجہ ہی میں نے امیر المومنین کو اس کے سامنے گالیاں دی سامنے سخت باتیں کی میرا کیا بنے گا عمر لانو کہنے لگے کہ نہیں تیری میری دیل ہو چکی اب تو اپنی بات پہ پکی رہنا کہ پچیس دینار میں تو مجھے اپنی مظلومیت بیچ چکی اس نے کہا ٹھیک عمر لانو کے پاس قلم تھی فوراں قلم نکالی ادھر کاغل دھونڈا ملا نہیں ادھر ادھر دیکھا نہیں ملا کتابوں میں نکھا ہے عمر لانو نے اپنے کرتے کے ایک کونے کو پھاڑ دیا کپڑے کو پھاڑا اور کپڑے کے اوپر ایک عبارت لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر ما اشترا عمر من فلانت ظلامتہ منذ بھلیا الیو من قضا و قضا یہ عمر نے خرید لیا اس عورت سے اس کی مظلومیت کو جب سے عمر امیر المومنین بنا فلان دن سے فلان دن تک بخم ست و عشرین دینارہ پچیس دینار میں فما تتعی اند وقوفہی فی المحشری اللہ اکبر یہ عمر لانو عبارت لکھ رہے ہیں یہ بڑھیا قیامت کے دن بین یدی اللہ تعالی اللہ کے سامنے جب کھڑی ہوگی عمر کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکے گی یہ عورت قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑی ہوگی تو عمر کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر سکے گی فَعُمَرُ مِنْهُ بَرِيُنْ عمر اس سے بری ہیں وَشَهِدَ عَلَى ذَلِقَ عَلِي عَبْنُ عَبِي طَالِبُ وَابْنُ مَسْعُودُ اور اس پر علی ابنِ طالب اور ابنِ مَسْعُودُ گواہ بن رہے ہیں عمر لیانو نے عبارت لکھ لی گواہ بنا لیا گھر آگے مگر دل کانپ رہا تھا ایک عورت نے کہا میں قیامت کے دن عمر سے حق مانگوں گی دل گھبرایا ہوا ہے اپنے بیٹے کو بلایا بلا کر فرمایا میرے بیٹے اِذْ عَنَمِتُو جب میری موت آجائے فَجَالُو فِي قَفْنِي اس کو میرے قَفْن کے اندر رکھ دینا اَلْقَابِهِ رَبِّي میں اس کو لے کے اپنے رب سے ملقات کرنا چاہتا ہوں جن کو امانت میں خیانت کا احساس ہوتا تھا وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے اتنا ڈرہ کرتے تھے آج ہم اپنی امانتوں کا کیا معاملہ کر لیتے ہیں علم امانت ہے نسبت امانت ہے ہم اس امانت کا کیا حال کرتے ہیں ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قیامت کے دن لوگوں سے ایک سوال ہوگا ان کی جات کے بارے میں اور جس کو نسبت ملی اس سے دو سوال ہوں گے بتاؤ نسبت کی خدمت تم نے کی تھی یا نہیں کی تھی بتاؤ پھر کیا معاملہ بنے گا چنانچہ ایک بزرگ تھے ان کے پاس ملنے والے لوگ آ رہے تھے اور جو ملنے والا آ رہا تھا وہ اس کو کہہ رہے تھے جی آپ جنتی ہیں آپ جنتی ہیں حضرت مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ جامعہ شرفیہ کے بانی مبانی حضرت عبدتانی رحمت اللہ علیہ کے خلیقے جو بھی آ رہا تھا بھئی آپ جنتی ہیں بھئی آپ جنتی ہیں سننے والے نے سوچا آج تو جنت کی ٹکتیں تقسیم ہو رہی ہیں جب لوگ چلے گئے اس نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے سب آنے والوں کو جنت کی بشارت دے دی فرمانے لگے دیکھو یہ لوگ مجھ سے حسنِ ذن لے کر آئے کہ یہ اللہ کا ولی ہے حسنِ ذن ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو جنت اتا فرمائیں گے اس لیے میں نے ان کو جنت کی بشارت دی اور فرمانے گے رہے گے اپنی بات تو مجھے تو قیامت کے دن لگاموں میں باندھ کے کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم نے نسبت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا اگر ثابت ہوا کہ کر دیا تو بچ جاؤں گا ورنہ اللہ کے حضور حساب دینا پڑے گا ہمارے عقابے ڈھرتے تھے گھبراتے تھے بوجھ اٹھانے سے تو آج ہر صالح کے اوپر ایک ذمہ داری زندگی میں جو امانتے ہیں ان کا خیال کرنا اور جس کو نسبت کی امانت ملے اس پر دوری جمع داری لیکن اللہ کی طرف سے پھر عجر بھی ہوئے گا اس لئے فرمایا فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِيْ قیامت کی جن جن کو بھیجا گیا ہوگا ان سے بھی پوچھیں گے تم نے دعوت کا حق اداع کیا یا نہ کیا اور جن کی طرف بھیجا گیا ہوگا ان سے بھی پوچھیں گے تم نے سن کر قبول کرنے کا حق اداع کیا یا نہ کیا اللہ رب العزت قیامت کے موقف میں ہمیں عزتوں سے نوازے قیامت کی جلت سے محفوظ فرما دے زندگی کو دیکھیں تو خیانتی خیانت نظر آتی ہے میرے مولا آپ کے محبوب نے تو فرمایا لَا ایمانَ لِمَا لَا امَانَتَ لَهُ ہمارے ایمان کا قیامت کے دن کیا بنے گا اے اللہ ہمارے اندر امانت کی صفت پیدا کر دیجئے ہم گھر میں اچھے خامد بن کر رہے اچھے بیٹے بن کر رہے اچھے بھائی بن کر رہے اچھے شاگرد بن کر رہے اچھے استاد بن کر رہے ملک کے اچھے ایک شہری بن کر رہے ایک اچھے انسان بن کر رہے جو ہمارے فرائد ہیں ہم اچھے طریقے سے ان کو ادا کر لیں اور میرے مولا اب تک جو ہم سے کوتاہی ہوئی معافی کے سوا چارہ نہیں بس ہم آپ سے معافی کے جلبگار ہیں میرے مولا آپ معاف کر دیجئے اے اللہ اگر آپ کی رحمت کی نظر نہ ہوئی تو قیامت کے جن شرمندگی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا آپ مہربانی فرما دیجئے ہمیں قیامت کی شرمندگی سے بھی بچا لیجئے اور دنیا میں جو وقت باقی ہے امانت کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے